السلام علیکم کیسے ہیں پیارے بچوں امید کرتی ہوں ٹھیک تھاک ہوں گے اور اپنا کام بہت توجہ سے کر رہے ہوں گے تو آج ہے ہماری اردو کی کلاس تو آپ سب نے میرے ساتھ اپنی اردو کی بک اوپن کرنی ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں پیس نمبر ون میں جو نظم ہے ہم رب کا حکوم مانے اس کا ہم نے تمام لکھائی کا کام اپنی کاپی میں کر لیا ہے اور یہ چپٹر بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے مگر آج ہم اس کی دوبارہ سے بلند خوانی کریں گے تو آپ سب نے میرے ساتھ مل کر اس کی بلند خوانی کرنی ہے رب کا حکوم مانے حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے یہ ایک نظم ہے مگر اسے حمد اس لیے کہیں گے کیونکہ اس کے اندر اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے تو چلیں آئے پڑھتے ہیں پیدا کیا ہے اس نے خالق ہے وہ ہمارا کھانا دیا ہے اس نے رازق ہے وہ ہمارا جیسے ہم سب کو کس نے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور ہم سب کا خالق پیدا کرنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ اور ہم سب کو کھانا رزق کون دیتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے پھر پھول بیل بوٹے اس کی زمیں سے پھوٹے ہم نے مزے خوشی سے ان نعمتوں کے لوٹے ہم سب کو یہ تمام کائنات میں جو پھل پھول بیل بوٹے یہ سب ہیں یہ کس نے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے اور ہم سب اس سے بہت مزے مزے سے جو ہے پھل کھاتے ہیں اور پودوں سے جب پھل آگوکتے ہیں اور وہ پھل ہم ہر موسم کے الگ الگ پھل ہوتے ہیں میٹھے میٹھے تو وہ ہم سب ان تمام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لط اندوز ہوتے ہیں اور اس کو مزے کرتے ہیں ان تمام نعمتوں سے اس نے جہاں میں بنایا اس نے جہاں بنایا مالک ہے وہ جہاں کا مالک ہے اس زمین کا مالک ہے آسمان کا یہ تمام جہان کائنات کس نے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے اور وہی اس تمام مالک ہے اس تمام کائنات کا اور اس زمین کا بھی اور آسمان کا بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پتا ہے بچو یہ پوری کائنات چھے دن میں تفلیق کی اب چاہیے یہ ہم کو اس رب کا حکم مانے اب چاہیے یہ ہم کو اس رب کا حکم مانے اس کے سوا کسی کو حاکم نہ اپنا جانے اب ہم سب کو کیا چاہیے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور اس کے سوا کسی کو بھی اپنا حالک یا حاکم نہ مانے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کا حاکم ہیں تو یہ رائٹر کا نام ہے مائل خیر آبادی اوکے بچوں امید کرتی ہوں آپ نے اس کی بہت اچھے سے بلند خوانی کی ہوگی اور سمجھ بھی آگئی ہوگی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ